بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف سرگرمیاں یہاں جاری رہتی ہیں وہ آپ کے لئے ہیں سیکھنے کے لئے ہیں اور اس قسم کی چیزیں سکھانے کے لئے لوگ بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے فیس لی جاتی ہے ایک چیز سکھانے کے لئے ایک اور کشاپ کے لئے ہیں اللہ نے آپ کو ایک ہی چھت کی نیچے اتنی ساری چیزیں دیکھنے کی کا موقع دے دیا ہے جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں درس اعزامی پڑھ رہے ہیں تخصوصات اور علوم حاصل کر رہے ہیں وہاں آپ کو تربیت بھی آپی بھی جا رہی ہیں تعلق ماللہ روحانیت ذکر اللہ اللہ واللہ سے اصلاحی تعلق اس کے ساتھ انتظام و انسظام منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے کسی بھی استعمال کو کسی مشن کو آگے کیسے لے کر چلا جاتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے آپ کے لئے سیکھنے کا ایک ہی کلاس میں کچھ لوگ پوزیشن اولڈر بھی ہوتے ہیں اور اسی کلاس میں فیل ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی ہوتا ہے جو فیل ہونے والا ہوتا ہے وہ کیوں فیل ہوتا ہے اس نے دھیان نہیں دیا ہوتا اس نے توجہ نہیں دیا ہوتی تو ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے جامدر شید میں تو آپ طلبہ کے لئے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کیا اس سے حقص کرتے ہیں تو ایسے طلبہ بھی ہوں گے جو اس میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن ہوگی اور ایسی بھی لوگوں کے جو انہیں دھیانی نہیں دیا ہوتا وہ فیل ہونے والے لوگوں کے دنیا میں کام کی جو اہلیت ہے وہ پچیس فیصد ہوتی ہے اس کا جو سلیقہ اور حکمت اور یہ پچھتر فیصد ہے اتنا فرق ہے اس میں اگر آپ کے اندر اہلیت صلاحیت استعداد تو بہت اچھی ہے لیکن اس استعداد کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ سمجھیں اپنا کام اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیسد کا ذکر فرمایا ہے جو پیسد کی جو چار مقاصد ہیں اس میں تلاوت آیات یطلو علیہم آیات و یزکی تسکیہ و یعلمو ملکتاب والحکمہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت تو حکمت سیکھیں اگر آپ کے پاس حکمت نہیں ہے تو حکمت کے بغیر حکومت بھی نہیں چل سکتی حکمت کے لئے نبوت کے لئے بھی حکمت ضروری ہے اس لئے تو یعلمو ملکتاب والحکمہ تو آپ کے لئے بہت بڑا ایک برگشاف ہے جو ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع کو کس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے اس کے لئے اس کا انتظام کیسے ہے کتنی کمیٹیوں بنائے گئی ہیں کمیٹیوں کیسے کام تقسیم کیے گئے ہیں اور رات دن کس طریقے سے آپ کے ساتھ زر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کام ہو رہا اور پھر بھی آپ اس سے سبق حاصل نہ کریں سیکھیں نہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہو سمجھے نہیں آپ فضلہ ملتے ہیں مجھ سے وہ بہت یاد کرتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے ایک وہ مرحل آتا ہے ایک وہ خاص مواقع آتے ہیں فوراں میں جا میں یاد آجاتا ہے کہ ہمارے سادرہ نے کیا کیا تھا تو جامد و سید اس لحاظ سے آپ کے لئے بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو ہر چیز سیکھنے کی مل رہی ہے ایک چھتری میں اتنی ساری چیزیں آپ کے لئے جمع ہو گئی ہیں تو آپ کے دو پانچوں انگلیاں کی میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ سے ہوگی تھے ہمارا مستقبل آپ ہیں ماں باپ کے لئے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے اگر سے دنیا میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ بہت اقرام کرتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں بلاتے ہیں بہت جب ہم کہیں آنا جانا ہوتا ہے اسفار ہوتے ہیں لیکن بچے تو آپ میں ہمارے آپ سے ہوئے ہیں جو کریں گے وہ آپ کریں گے تو اس ادارے کو جو کچھ ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدیک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفیر و بات اللہ جو کچھ ہوگا جو کچھ ڈیو ڈیو ایف ډیو ڈیو 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 موسیقی